بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا دوسری طرف آپ کو بتائیں گے کہ طالبان نے امریکی تیارہ مار گرائے ہے جس میں سی آئی اے اور دوسری حفیہ ایجنسیوں کے تریا سی افراد مارے گئے ہیں جس کے پاس بورے امریکہ میں کھل بلی مچ گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے ایران کے کہنے پر جنرل سلمانی کا بتا لیا ہے ہوتن حضرات محبر آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرے گا لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کے نیچے دیکھیں کہ کیا آپ نے محبر ٹی وی کو سبسکرائب کیا ہوا ہے کہ نہیں نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر کے ساتھ لگی گنٹی کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے نیز ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری کاوش کا صلح ضرور دیجئے گا ہوتنوں حضرات مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم پر حاموش رہنے والے افغان صدر اشرف گنی کو پاکستان کے اداروں کے حلاف متحرک رہنے والے منظور پشتین کی گرفتاری پر تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے الزام آیت کیا جا رہا ہے کہ منظور پشتین کی افغان حکومت اور حفیہ آداروں کی جانب سے ہمایت کی جاتی ہے اور اب افغان صدر اشرف گنی نے اپنے بیان سے اس الزام کو درست بھی ثابت کر دیا ہے افغان صدر نے تمام سفارتی آداب کو بالائے تاک رکھ کر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداحلت کرنا شروع کر دی ہے اشرف گنی کا کہنا ہے کہ انہیں منظور پشتین کی گرفتاری پر تکلیف پہنچی ہے واضح رہے کہ پشتون تحافظ مومر کے سربراہ منظور پشتین کو اتوار اور پیر کی درمیانی شب پشاور کے علاقے شہین ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا پیر کی صبح منظور پشتین کو عدالت میں پیش کیا گیا رپورٹ کے مطابق پشاور کے تہکال پولیس ٹیشن کا محرر محرر شیراز نے بتایا کہ منظور پشتین کے حلاف زیرہ ڈیرہ اسماعیل ہان میں ایک مقدمہ در تھا اور وہ اس سلسلے میں پولیس کو مطلوب تھا انہوں نے مزید کہا کہ منظور پشتین کو عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے واضح رہے کہ اگزشتہ برز ریاستی اتاروں کے حلاف حرزہ سرائی پر پی ٹی ایم پر پبندی کے لیے اسلام آباد ہائی کورڈ میں درہاز دائر کی گئے تھی درہاز گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ پی ٹی ایم ریاستی اتاروں کے حلاف زہر فشانی کرتی ہے لہذا پی ٹی ایم رہنماؤں کے سوشل میڈیا آگاؤنٹس بند کرنے کا حکم دیا جائے پی ٹی ایم ریجسٹر سیاسی جماعت نہیں ہے اس لیے اس پر پبندی آئیت کی جائے جبکہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں اس دائر درہاز کا فیصل آنا باقی ہے موبر ٹی وی کے موتا سامین دوسری جانب میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ افغان طالبان نے غزنی میں گر کر تباہ ہونے والے تیارے کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حفیہ ایجنسی سی آئیے کے متعدد اہلکار تیارے کی حاصل میں ہلاک ہو گئے ہیں طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزنی کے زیلہ دیعاق میں ایک خصوصی امریکی تیارہ حفیہ مشن کے لیے اس علاقے میں تھا جو گر کر تباہ ہوا طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ تیارے میں عملے کے تمام اہلکار اور متعدد سینئر امریکی سی آئیے افضلان ہلاک ہوئے ہیں امریکی ذرائع نے ابھی تک اس پر کوئی تفسر نہیں کیا ہے تاہم اطلاعات ہیں کہ امریکی فوج اس امتعلق تحقیقات میں مدد کر رہی ہے غزنی کے سوبائی حکومت کے ترجمان نے ابتدائی طور پر مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا تھا کہ مصافر بردار تیارہ زیلہ دے یک میں گرا ترجمان نے بتایا تھا کہ بظاہر تیارہ تقنیقی حرابی کے باعث گرا اور گرتے ہی اس میں آگ لگے لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ تیارہ تھا کونسا اور کس کی ملکیت تھا غزنی پولیس کا سربراہ احمد حالر وردک کے مطابق تیارہ گرنے کا واقعہ زیلہ دے یک کے مرکر سے تین کلومیٹر دور سوڑوں گاؤں میں پیش آیا جسے گیر محفوظ علاقہ سمجھ جاتا ہے ابتدائی طور پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ تیارہ افغان ائر لائن آریانا کا ہے لیکن کمپنی نے ان افواہوں کو مصدد کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیارہ ان کا نہیں ہے آریانا کے نائب اور سرپرست میر وائز نے برطانوی نشات در کو بتایا کہ جس وقت تیارہ گرہ تھا اس وقت آریانا لائن کی صرف دو پروازیں تہران سے قابل اور دوسری پرواز قابل سے انڈیا کے لیے فضاء میں تھی اور دونوں اپنی منزل تک پہنچ چکی ہیں افغان تالیبان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صوبے غزنی میں گرنے والا تیارہ امریکی ائر فورس کا ہے تالیبان کے زیر قبضہ علاقے زلہ دے یک کے ایک گاؤں سے مطلب عالمی نشاتی دارک کو ملنے والی ویڈیو میں تباشدہ تیارے کا ملبا دیکھا جا سکتا ہے غزنی صوبے کے گورنر وحید اللہ کمزئی نے کہا ہے کہ گرنے والا تیارہ غیر ملکی ہے تہام انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تیارہ قسم ملکہ ہے اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ تالیبان کے زیر انتظام علاقے میں مزافر تیارہ گرا ہے تالیبان ترجمان زبیلہ مجاہد کی جانب سے پشتوں میں جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ دشمن کا انٹیلیجنس تیارہ سیدو ہیل میں گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کنتیجے میں تمام عملے کرکان اور سی آئی کے 83 اہلکار مارے گئے ہیں دوسری جانب اکالا امریکی دفاعی احتدار جو حادثے کی تحقیقات کر رہے ہیں کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں کوئی امریکی اہلکار ہلاک نہیں ہوا جبکہ حادثے کی وجہات جانے کے لیے تحقیقات جاری ہیں اب تک سامنے آنے والی تصاویر میں بھی واضح طور پر تباہ شدہ تیارے پر امریکی فضائی فوج کا نشان نظر آ رہا ہے تصاویر میں کچھ لوگ تیارے کے گرد کھڑے ہیں جبکہ ویڈیو میں بھی کئی مقامی افراد کو تیارے کے ملبے کے گرد دیکھا جا سکتا ہے جبکہ پسے منظر میں پشتو زمان میں گفتگو کی آوازیں بھی سنائے دے رہی ہیں حواتین حضرات بات یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ نہیں مانے گا کہ یہ تیارہ اس کا تھا چونکہ امریکہ کبھی بھی نہیں مانتا کہ اس کو بڑی شکریصت ہو رہی ہے اور اب بھی جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ ظلیل و ہار ہو کر افغانستان سے باغنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن امریکی فوج پھر بھی اپنی عوام کو بے فکوف بنانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی اور انہیں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ افغانستان میں امن قائم کر کے واپس آنے والے ہیں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ تالبان نے یہ تیارہ جو گرایا ہے اس کے پیچھے جنرل سلمانی کے قتل کا بدلہ تھا اور مخبر نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اس تیارے کے حاصل کے پیچھے ایران کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے جنرل نے تالبان کو جدید ٹکنالوجی فراہم کی جس سے تیارے کو تباہ کیا جا سکے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ مانے گا یا نہیں کہ یہ تیارہ اس کا تھا اور اس میں مرنے والے 83 افراد CIA اور حفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا حواتین حضرت حبر ایجنسی رائٹرز کم تابق اگرچہ تالبان نے تیارہ مار گرانے کی زنباداری قبول کی ہے تاہم امریکی احتیداروں نے شناس سامنے نالانے کی شرط پر بتایا کہ اب تک اس بات کی کوئی اشارے نہیں ملے کہ تیارہ دشمن کی کاروائے میں گر کر تباہ ہوا احتیداروں میں سے ایک کا کہنا ہے کہ تیارے میں دس سے بھی کم افراد موجود تھے غزنی صوبے میں تیارہ گرنے کے مقام کے سامنے والے تصاویر اور ویڈیو میں بمباری کرنے والے ای الیون اے جہاز کی باقیہ دیکھئے گئے ہیں یاد رہے کہ جس جگہ پر یہ تیارہ گرنے کا تباہ ہوا ہے وہ علاقہ تالبان کے زیرے کنٹرول ہے تالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ تیارہ مار گرہا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تالبان جنگ جوئے نے تیارہ کیسے گرہا ہے جبکہ زبی اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ اس تیارے میں امریکی فورج کے عالی افسران موجود تھے محبر ٹی وی کے موجود سامین دوسری جانب امریکی احبار نیو یک ٹائم نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کی صدر حسن روحانی کی جانب سے مصطفی ہونے کی دمکی پر فورج نے یوکرین کا تیارہ مار گرانے کا اعتراف کیا ورنہ وہ اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے یاد رہے کہ ساتھ جنوری کو ایران نے امریکی فورجز پر بلیسٹک مزائل دا گئے تھے جس پر ایران امریکہ کی جانب سے جوابی حملے کے لیے ہائی الرٹ پر تھا اور ایرانی فورج کی جانب سے مزید مزائل دا گئے جانے کی دمکی دی گئے تھی رپورٹ کے مطابق پاسدران انقلاب کے افسر نے تہران کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب ایک نامعلوم تیارہ دیکھا اور اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے چند سیکنڈز تھے اہددار نے تیارے کو مار گرانے کی اجازت کے لیے کمانڈ سینٹر تک رسائی کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا لہٰذا انہوں نے ایک انٹی ائرکرافٹ میزائل دا گا اور پھر دوسرا جس کے انتیجے میں یوکرین تیارہ گر کر دوا ہو گیا اور اس میں سوار ایک سو چھتر افراد حلاق ہو گئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیارہ مار گرانے کے چند منٹ بعد پاسدران انقلاب کے آرہ کمانڈرز کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیا کر دیا اور اس وقت انہوں نے واقعہ کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی اس میں مزید بتایا گیا کہ پاسدران انقلاب نے ایران کے صدر حسن روحانی کو بھی حقیقت بتانے سے انکار کر دیا تھا جن کی حکومت عوامی سطح پر تیارہ مار گرانے کے بیانات کو مصرد کر رہی تھی نیو یارک ٹائمز کا مطابق جب پاسدران انقلاب نے حسن روحانی کو یوکرینی تیارہ گرانے سے آگاہ کیا تو ایرانی صدر نے الٹی میٹم دیا کہ ذمہ داری قبول کریں یا وہ اسلیفہ دے دیں گے یوکرینی تیارہ مار گرائے جانے کے واقعے کے بہتر گینٹو کے اندر ہی ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ حامنائی نے مدہلت کی اور حکومت کو سنگین گلتی سے آگاہ کرنے کا حکم دیا پاسدران انقلاب کی ایرو سپیس فورس کے جنرل امیر علی حاجیزادہ نے کہا تھا کہ ان کی یونرس نے تہران میں مجود حکام کا ایران کی فضائی حدود بند کرنے اور تمام پروازوں کو گراؤنڈ کرنے کا کہا تھا تاہم ایرانی حکام کو حدشہ تھا کہ ایسا کرنے سے افرا تفریح پھیل جائے گی کہ امریکہ کے ساتھ جنگ قریب تھی آٹھ جنری کو تحقیقاتی کمیٹی نے کہا تھا کہ انسانی غلطی کی وجہ سے تیارہ مار گیا تھا اس دوران آیت اللہ حامنائی کو آگاہ کیا گیا تھا لیکن صدر سمیت دیگر منطبہ حکام اور عوام کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا رپورٹ دم دعوی ایک ایرانی حکام نے بتایا کہ نو جنری کو حسن روحانی نے ملٹری کمانڈرز کو کئی مرتبہ فون کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا ان کی حکومت کے عرقین نے فوج سے رابطے کی کوشش کی اور انہیں بتایا گیا کہ تیارہ مار گرانے کے الزامات جھوٹے ہیں ایران کی سیول ایوییشن ایجنزی کو بھی یہی بتایا گیا تھا دس جنری کی صبح حکومتی ترجمان علی ربی نے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ ایران کی جانب سے تیارہ مار گرانے کا الزام ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اسی روز کئی گنٹو بعد ایران کے عالی فوجی کمانڈرز نے ایک نیجی ازلاح صلب کیا اور حسن روحانی کو سچ بتایا ایرانی صدق کے قریبی عزیزران کے مطابق حسن روحانی برہم تھے اور انہوں نے فوجی طور پر یہ علمناک غلطی کے اضراف اور نتائج قبول کرنے کا مطالبہ کیا تھا تاہم فوجی حکام نے انکار کیا اور کہا کہ اسے ملک میں عدم استحقام پیدا ہوگا لیکن حسن روحانی نے اسطیفہ دینے کی دمکی دی تھی جس کے بعد گیارہ جنوری کو صبح سات بجے ایران کی فوئر نے بیان جاری کیا تھا کہ ایران نے انسانی غلطی کی وجہ سے یکرین کا تیارہ مارک رہا تھا حواتین حضرات آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ورس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیار رکھے گا اللہ حافظ